اسلامکو سٹوڈینرز ویلکم بیک ٹو بیولجی پریلینز تو جیسا کہ ہم نے کلاس نیٹ کی بیولجی کا سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا سالونگ کا بائیلوجکل پرابلم تو آج ہم اس کی امسی کیوز سال کرنے لگے ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹن امسی کیوز ہیں پیپرز میں آنے والے امسی کیوز ہیں تو ان امسی کیوز کو آپ نے بہت ہی دھیان سے کرنا ہے پیشنس کے ساتھ آپ نے پورے لیکچر کو سمجھنا ہے اگر آپ پیشنس سے پورے لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ امسی کیوز سمجھ میں آ جائیں گے اور آپ کو مشکل نہیں لگے گا اس چپٹر کا کوئی امسی کیوز آپ کو مشکل نہیں لگے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو سب سے پہلے امسی کیوز ہے کہ دنگو فیور کونسا موسکیٹو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیولکس جو ہے وہ سپیرو کی اندامل ایریا کاز کرتے ہیں اندامل ایریا کاز کرتے ہیں اور آئیڈیس جو ہے وہ دنگو فیور کاز کرتا ہے تو آپ لکھیں گے دنگو فیور جو ٹرانسمنٹ ہوتا ہے وہ آئیڈیس موسکیٹو کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ امسی کیوز ہے وہ ہے سائنسز بیسٹ آن جیسے کہ میں پتا ہے کہ سائنٹفیک میتھڈز میں جو فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے وہ ابزرویشن کا ہوتا ہے تو سائنس جو ہے ابزرویشن کے پر ڈپینڈ کرتی ہے پہلا سٹیپ بھی جو ہوتا ہے سائنٹفیک میتھڈز کا وہ ابزرویشن ہوتی ہے یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تا اچھا سائنٹسٹ اچھا ابزرویر ہوتا ہے جو بندہ اچھی طرح ابزرویشن کر لے اور پرابرم کو سول کر سکے اس کو بسکلی سائنٹسٹ بولتے ہیں اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے سائنٹفیک لائز ایونیفارم اور کانسٹنٹ فیکٹ آف نیچر یہ چیز آپ میں یاد رکھنی ہے جو سائنٹفیک لائز ایونیفارم اور کانسٹنٹ فیکٹ آف نیچر یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد سائنٹفیک لائز ایر ریفیوٹیبل سائنٹفیک لائز ایسا کیا ایر ریفیوٹیبل کی مطلب اس کو سائنٹفیک لائز ایسا کیا چیز ہے جس کو ریجیکٹ نہ کر سکے تو سائنٹفیک لائز ایر ریفیوٹیبل تھیوری ایسی تھیوری جس کو ریجیکٹ نہ کرسکیں اس کو بولتے ہیں scientific لا وہ تھیوری جس کے اوپر سائنٹس بہت کوشش کرنے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی تھیوری بنا دیں لیکن وہ تھیوری ریجیکٹ نہ ہو اس کو بولتے ہیں scientific لا اس کے بعد tentative explanation of observation اس کارڈ جو بھی problem ہوتی ہے observation ہوتی ہے اس کی tentative explanation آرزی وجوہات کو کیا بولتے ہیں آرزی وجوہات جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے accept بھی ہو سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو بولتے ہیں hypothesis who is the father of genetics منڈل منڈل is the father of genetics منڈل وہ تھا جس نے inheritance کو describe کیا تھا اس نے پی کے اوپر یہ چیز آپ نے یاد رکھ لیا ہے منڈل نے کس کے اوپر experiment کیا تھا منڈل نے پی پلانٹ کے اوپر experiment کیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ پیرنٹس سے کریکٹر آف سپرنگ میں کیسے آتے ہیں تو یہ سارا جو جنیٹکس ہے inheritance ہے کہ پیرنٹس سے آف سپرنگ میں کریکٹرز کیسے آتے ہیں ٹریٹ کیسے چینج ہوتے ہیں ویڈیشن چینجنگز کیسے آتے ہیں نیو ارگنزم میں اس کی سٹارٹ لی تھی منڈل نے اس لئے منڈل کو کیا بولتے ہیں father of genetics اور منڈل کا لہ جو ہے وہ scientific law ہے scientific law میں اگر آپ example دیں تو منڈل لہ لکھ سکتے ہیں منڈل law of inheritance اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ which scientist gave the name پلاس موڈیوم کس scientist نے پلاس موڈیوم کو نیم دیا تھا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے problem number one malaria کی پڑی تھی ملیریا کے کازیز کے ہیں اس کے اندر لیویران نے یہ observation کی تھی experiment کیے تھے کہ جو ملیریا پیشنٹ ہے ان کے blood sample کے اندر ایک tini living organism ہے انہوں نے tini living organism کو پلاس موڈیوم کا نیم دیا تھا اس کے بعد ایٹ ایم سی کیوز ہے کہ ملیریا کو spread ہونے کا جو سبب ہے وہ mosquitoes ہیں mosquitoes جو ہیں ملیریا کو پھلانے کا سبب ہیں یہ ہائپوسیس کے سندھی تھی یہ Albert Freeman afrany کینس کینگ نے دی تھی اس کے بعد night one ہے کہ ان sparrow plasmodium spread through sparrow کے اندر plasmodium کیسے پھیلتا ہے تو یہ اب یہ نے آپ کو پڑھایا تھا problem number two میں transmission of malaria کے اندر کیولکس mosquito جو ہے وہ sparrow کے اندر malaria کاز کرتا ہے تو یہ چیز آپ نے یہاں رکھنی ہے اس کے بعد 10 ہے کہ کون سا character ہے جو hypothesis میں نہیں ہوتا جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ hypothesis must be testable must be hypothesis جو ہے اس کے اوپر experiment لازمی کیا جاتے ہیں تو یہ ایم سی کی اس بھی حالت ہے اس کے بعد must make prediction کہ اس کی prediction لازمی بنے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ hypothesis کیا ہوتا ہے educated guess ہوتا ہے کوئی بھی prediction ہوتی ہے کوئی بھی تکہ ہوتا ہے کوئی بھی guess ہوتی ہے جو کہ scientists اپنی اپنی observation ہوتی ہے اس کی base پہ ایک عارض وضاحت دے دیتے ہیں تو یہ بھی حالت ہے c جو ہے must be correct کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو hypothesis ہو must be correct ہو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ hypothesis کے لیے لازمی ہے کہ experiment کے بعد یا تو وہ accept ہو سکتی یا تو وہ reject ہو سکتی ہے تو یہ mcq جو ہے یہ یہ character نہیں ہے hypothesis کا کہ it must be correct لازمی نہیں ہے کہ hypothesis ہمیشہ correct بھی ہو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو یہاں must be correct پہ ٹک لگائیں گے اس کے بعد یہ بار کا which tree was a cure of malaria کس tree کی بار کے اندر malaria کا علاج موجود تھا تو جب میں نے آپ کو discovery of quinine پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا sinchona کا ایک tree ہے جس کی بار کے اندر ایک element نکلتا ہے جس سے وہ انہوں نے medicine بنائی تھی quinine تو quinine جو ہے وہ malaria کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہو رہی تھی تو آپ نے یہاں sinchona کی بار کے لگانا ہے ٹک تو دیکھتے ہیں کہ malaria جو ہے وہ کون سے ورڈ سے ڈرائیوڈ ہوئے تو ہمیں پتہ ملائے malaria جو ہے وہ italian ورڈ سے ڈرائیوڈ ہوئے جس میں mala کا مطلب bad اور area کا مطلب air ہے کہ malaria bad air کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد logical consequences of hypothesis is known as deduction میں نے آپ کو بتایا تھا جو قابل ہور نتائج ہوتے ہیں hypothesis کی اس کو deduction بولتا ہے جس کے اندر if for then کی statement کا استعمال ہوتا ہے موسیٰ بات یہ ہے کہ quantitative observation کو سین کے اندر quantitative مطلب quantity جس کو میئر کر سکیں color جو ہے کسی کی حصوصیات quality کوئی میئر نہیں کر سکتے smell کوئی میئر نہیں کر سکتے beauty کوئی میئر نہیں کر سکتے تو یہ تینوں qualitative observation ہیں ان میں سے جو میئر ہے جو quantitative ہے وہ صرف height ہے جس کو میئر کر سکتے height کو diameter میں میئر کر سکتے ہیں اس کے بعد bark of quina was imported from America یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 1760 کی اندر جو quina quina کی bark ہے وہ امریکہ سے یورپ چاہتی تھی یہ چیز آپ نے لازمی یاد سیکنس correct ہے biological method کا تو ہمیں پتا ہے biological method میں سب سے پہلے ہوتا ہے observation پھر hypothesis پھر deduction ہوتا ہے پھر اس کے بعد experiment ہوتا ہے تو دونوں خلیت ہے observation hypothesis reduction experiment یہ true ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے point پر biologist یا scientist جو ہیں reasoning کا استعمال کرتے بھی نہیں ہوسکتا آپ پھر کیا لکھیں گے during hypothesis hypothesis کے اندر جب deduction دیتے ہیں deduction کے اندر if and then استعمال کرتے ہیں اس کے دوران scientist reasoning استعمال کرتے ہیں reasoning دو طرح کی ہوتی ہے deductive اور indeductive specific general اور another specific and then استعمال ہوتا ہے اور یہ میں نے لازمی دیکھیں اس second chapter کی لازمی دیکھیں آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا if and then کیسی ہوتا ہے if humans have new place if one human have new place so it means that our organism have new place تو اس طرح سے ہوتی ہے from then کی statement یہ آپ نے لازمی لیکٹر سکھ 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 اور mcqs کے لئے آپ نے یہ چپ must کرنا ہے کیونکہ کئی سے بھی جو examiner ہوتے ہیں وہ گماں پھر آکے کوئی بھی short question آپ کو mcqs دے سکتے ہیں تو اس کو سہی طریقے سے سمجھ کے یاد کرنا ہے تو اب ہم لوگ next step start کریں گے bio diversity تو امید کرتی آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا اور کچھ نہ سمجھ میں تو کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت سے خیال رکھیں پھر ملتے نہیں اللہ حافظ